کون امی ابو ایسے جو اتنا چھوٹے سے ماسوم بچے کو ڈانٹ رہے ہیں میرا خیال ہے بچے کھیل رہے ہیں وہ تو کھیلیں گے یہاں پہ اس کو چھوڑ دو یہی پہ بھائی بچے تو کھیلیں گے یہ تو شہر رمضان ہے یہاں پہ تو کھیلیں گے کودیں گے ادھر ادھر جائیں گے جی چار بچیوں جاوار ہیں اس کے بعد ایک بچی شادی پانچ دن بعد کوئی اس کا بنفض نہیں ہوا کوئی اس کا بنفض نہیں ہوا سائیکل کہ آپ کو تیرہ سالوں میںاں کو ہوا کے کرتے ہوئے دوہ سو، دائیس اور دو سو دائیس پر گزارہ کرتے ہوئی سائیکل کا ٹھیا کتنے میں لگے گا آپ کا کتنے میں لگے گا بڑھی مختل سے ٹائم پاس ہوتا ہے آپ کہتے ہیں سائیکل کی دکان کھل جائے کچھ بھی ہو جائے میری بچیوں کو شادی حتی ہو جائے میری بچیوں کی شادی ہو جائے دویارہ نوی دن آنے نہیں پڑے بچیاں کتنی آپ کی شادی کے لیے چار بچی ہیں میری چار بچی ہیں آپ کی سائیکل کی دکان میں کھلواؤں ٹھیک ہے ہم اس کی ذمہ داری لے کسی سے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے محمود سنتانہ فاؤنڈیسن کرو حیدر آباد بھی کھلو نہیں ہے مہربانی ہوگی آپ کی چار بچیوں میں شادی ہو جائے آپ کی بچیوں کی شادی ہو جائے بچیوں کی شادی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بچیوں کی شادی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے تو میں انتظار میں رہتا ہوں تو مجھے پتہ چلے کہاں کس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ تو ساری انتظامات انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی بچیوں کا بھائی ہوں میں وہ سب ہو جائیں گے لیکن آپ کی سائیکل کی دکان انشاءاللہ ہم پہلے کھلواؤں ہیں رشان نو بیچی آپ اور ہمیں ساتھ ناظرین اکرام یہاں پر علی موجود ہے اور علی کی عمر دس سال ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ دس سال کا جو بچہ ہے اس کو شگر کا مرض ہے سنم اس کو شگر کا مرض ہے یعنی ڈائیبیٹک ہے اور اسے روزانہ انسلین کے انجیکشن لگتے ہیں والد صاحب درزی کا کام کرتے ہیں آئے ہیں والد صاحب نہیں آئے ہیں اور والدین کی صرف یہ یہی خواہش ہے اتنی سی خواہش لے کر آئے ہیں کہ اس کے لئے انسلین کا انتظام روزانہ ہوگا ہے بس کوئی مخیر شخص آگے بڑھے بچہ صرف آپ سے یہ دس سال کا بچہ انسلین کا انجیکشن مانگ رہا ہے کہ اس کو انسلین کا انجیکشن مل جائے بہت مہنگا ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ جو ڈائیبیٹک ہے وہ یہ انجیکشن لگا سکے کوئی مخیر شخص آگے بڑھے اس بچے کو دیکھیں یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے علی ہے بہت پیارا بہت پیارا بچہ ہے اور میرا علاہی دس سال سے ہو رہا ہے میرا علاہی دس سال سے ہو رہا ہے دس سال سے ہو رہا ہے اور میری رانوں پر انگیشن لگتے ہیں تو میری دونوں رانگ ہو چکے ہیں آپریشن ہو چکے ہیں اچھا تو اب ڈاکٹر انہیں پیٹ کا بول ہے میرے کے پیٹ میں لگائے کرے ہاں تو پیٹ بھی ہے اوہو یہ پیٹ کو اتنا پھول گیا ہے یہ انسلین لگتی ہے میرے در کتنی بار لگتی ہے انسلین دو بار لگتی ہے کتنی کتنی لگتی ہے صبح میں بیس لگتی ہے شام میں پندرہ لگتی ہے اور کبھی کبھی اتیا ہی ہو جاتی ہے کہ دن میں چار چار وال لگتی ہے تو تم جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کیا بتایا اس کا مستقل علاج کیا ہے انسلین لگتی ہے ملنا مستقل علاج یہی ہے آپ یہی لگاتے رہے ہیں یہی لگاتے رہے ہیں اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے آپ کا صحیح ناظرین اکرام یہ علی یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے ان کی باتیں سنی کیا ہم نہیں چاہتے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس بچے کا مستقبل اچھا ہو خوشگوار ہو یہ بھی کھیلے کودے سکول جائے پڑھنے کے لیے اور یہ کچھ نہیں مانگ رہا ظاہر ہے کہ اب بیماری دکھی تو صرف انسان اس میں صرف کمی ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ سے دعا کر سکتا ہے لیکن کم از کم اس کے لیے انجیکشن کا انتظام کوئی کر دے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں میرا نام سروت قریشی ہے جی میں جونیشن دینا چاہوں گی فور ہندرڈ ڈالر کی تو آپ جس کو مرضی جس کو مرضی آپ دے دیتے مہربانی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی آپ کے انسولین کے جو انجیکشنز ہیں مجھے بتائیے گا روزانہ کتنے کے ہاتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا بات کریں مسرور بات کروں دی انٹی دی انٹی سوسائیٹی کورنگی قراشی جی فرمائیے مسرور صاحب میں دس ہزار روپے دونیٹ کرنا چاہتا ہے جو مسرور جو بیٹھی ہیں یہاں بچی اچھا بچی کے لیے دس ہزار روپے دونیٹ کیے ہیں انہوں نے بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی اچھا کس نے دیئے اچھا کس کو دینے اچھا آپ کے لیے کسی نے یہاں سے نام بتا رہے ہو اپنا یا مغیر نام بتا رہے ہو کسی نے بھی آپ نے دیا ہے یہ خاتون ہے یہاں پر بیٹا بیٹھی ہوئی ہیں آپ کا نام کیا ہے جی اقیلہ پروین صاحبہ نے بیٹا آپ کے لیے بیس ہزار روپے کا چیک دیا شکریہ اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے انسلین کے انجیکشن کتنے کے آتے ہیں مہینے کے آتے ہیں کتنے کے دھائی ازار روپے کے انجشن نہیں دھائی ازار روپے مہینے کے بس اب جب تک آپ کو انسلین لگ رہی ہے آپ کا بھائی آپ کے خراجات اٹھائے گا ٹھیک ہے آپ کو کسی سے انسلین کے انجیکشن لینے کی بھی شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں نہیں مختر بات کر رہوں ریاض سے جی نہیں مختر صاحب ریاض سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جب صاحبہ ہم نے کل کی پروگرام میں آپ کو کچھ ڈینیشن دے تھی جی ایک لاکھ روپے ہم نے وہ بچی کے لیے کیا تھا کون سی بچی جو کل آپ کے پروگرام میں آئی تھی ایک تو بچی کے دل میں سراخ تھا اور ایک آئی تھی جس کے گھردے جی اور لاکھ روپے وہ گھردے والی اور ایک وہ بائی ساتھ تھے صحیح ہے چھیک ہے جی بلکل صحیح دو لاکھ روپے ہم نے ڈینیشن کیا اچھا جی تو یہ بتانے کیلئے فون کیا تھا آپ نے جی بلکل ہم نے بینک ڈیٹیل ہمیں دے دیں اچھا بینک ڈیٹیل ابھی آپ کو دیں تو ڈینیشن تو ابھی نہیں کیا نا آپ نے تو بینک ڈیٹیل ابھی آپ کو دیتے ہیں آپ ڈلوا دی جائے گا بہت شکریہ جی بڑی مہربانی آپ تو پریشانی نہیں ہے کوئی اممہ جان آپ کا بھی مسئلہ حال ہو گیا شگفتہ آپ پر کر رہی ہیں سب ہماری بہن جو ہیں اور اس کا علاج کا بھی کریں گی اور باقی ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھی موجود ہیں بلکل اب آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے سب کروں گا آپ کے کام سارے کروں گا لیکن ایک شرط پر ایک شرط پر شکوانی کرو خوش رہو بس گلے لگا لوں بس گلے لگانے اور بہت شکریہ بہت شکریہ شاء اللہ تعالیٰ سارے مسئل ہو جائیں گے سنم ایک تمہیں تو گلے لگانے بھول گیا میں ہاں ہاں کیوں نہیں لگا سکتی ماشاء اللہ کس کو دینے اچھا جی تو یہ پھر میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کے لئے دیا ہے کسی نوکر سے ٹھیک ہے اور محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ لوگ جب یہاں آئے ہیں تو یہ بیٹے کی طرف سے آپ کے لئے اس میں کچھ ہے اور یہ بھائی کی طرف سے آپ کے لئے اس میں کچھ ہے اور یہ بھائی کی طرف سے ٹھیک ہے باقی ہماری طرف سے راشن کا انتظام ہے اور میزان والوں نے آپ کے لئے آئل دیا ہے کرشی والوں نے آپ کو شربت دیا ہے پینے کے لئے سیلانی والوں نے بھی راشن کے انتظام کیا ہے سنم کوئی نات پیش کرے نا باپ ان کو خوش کریں اچھا سا کلام پیش کریں اچھا نات کا کس نے کہا تھا مجھے یہاں پر آپ نے کہا تھا اچھا میں نے آپ کو کہا تھا اچھا میں نے کل یہ سبا اتفاقا سہری کا شروع کرنے کے لئے آپ ان کے پاس کھڑی ہو جائیں یہ آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی میں نے میں نے کہا میں نے کہا مجھے نات پڑھنے کے بہت شاہد ہے میں نے کہا تمہارا سور اچھا ہے تو تو میری آیت میں پڑھا کروں میں آگے سامنے پڑھا کروں گی تاکہ میرا سور نہیں اٹھے گا تو اب ظاہر ہے میں نے کل ہم نے یہ سوچا ہے تو آج تو ساتھ نہیں نات پڑھیں گے ہاں ساتھ مل کے پڑھیں گے چلیے بسم اللہ آج میری آواز اچھے دی ہے آپ دیکھیں نہیں نا لوگوں کو آپ صرف تصور کریں کہ آپ نبی کریم کی شام میں پڑھ رہی ہے بس ختم بس ختم دھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی دھنڈی دھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی من کے موجے کرم مرتفہ آگئے دوحل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں ساری عالم کے منہ دل کو شاگے آگے آگے مصطفیٰ آگے 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 مصطفیٰ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ناظرین کرام ایک علاج عمران شیخ تاری صاحب سے تو سنتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہمارے ساتھ رہی گا دیکھتے رہی گا شہر رمضان کیونکہ آج سے میں نے ہوسٹنگ ختم کر دی ہے اسلام علیکم ورحمد اللہ موسیقی